اسلام علیکم دوستو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ایک چھوٹی زیکلونی دکھاؤں گا جس میں لاغ بارڈ جاوہ اور بجری کو رکھا گیا ہے دوستو آپ کے سامنے آئیے دیکھیں آپ نے سنوہ روکے لاغ بارڈ اور جاوہ وغیرہ کو کٹھے نہیں رکھ سکتے دوستو آپ کے سامنے آئیے دیکھیں یہ بجریز اور لاغ بارڈ اور جاوہ وغیرہ کو سب کٹھے رکھتا ہوا ہے اور یہ سارے ایک ساتھ بریڈ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھ کے سامنے بجریز لاغ بارڈ اور جاوہ کو ایک ایک لونی میں رکھ کر بریڈ بھی لی جا سکتی ہے دوستو یہ آپ کے سامنے برائے راست ثبوت آپ کے سامنے آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں بجریز لاغ بارڈ اور جاوہ وغیرہ کو کٹھے رکھا گیا ہے اور یہ سارے آپس میں بریڈ بھی کرتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح اس کلونی میں رہتے ہیں دوستو یہ سارے بارڈ کم از کم دو یا تین دفعہ کٹھے بریڈ کر چکے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں لاغ بارڈ کا ایک پیر فیشر کا ہے جو کہ بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے اور جاوہ کا بھی ایک برڈ ہے بکی ریڈ ڈائیز بجیز سیمپل بجیز فیلو وغیرہ بھی اس میں ہے جو کہ سارے کٹھے بریڈ کر رہے ہیں یہ انٹرسٹنگ وڈیو آپ کے سامنے ہے اور آپ لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی حضیر وڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دھگا لیں تاکہ اس طرح کی بہت سارے انٹرسٹنگ وڈیو آپ کو بلوقت ملتی رہے ہیں یہ ایک چاوہ کا پھیر ہے اور لابرڈ بجیز سارے کٹھے ہیں اسی کلولی میں دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کلولی میں بجیز لابرڈ اور فنچز بگرہ کو نہیں رکھایا سکتا لیکن ہم نے ان کو ایک ہی جگہ پر رکھنے کے لیے بہت محنت کیا اور بہت بہت ٹائم بھی گزارہ ہے ان کے ساتھ اور بہت نظر اکی ہے ان پہ تاکہ یہ آپس میں لڑینا تو فائنلی ہم کام جب ہو چکے ہیں کہ یہ کٹھے رہ سکیں اور بریڈ بھی کر سکیں دوستو زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو بس تھوڑا سر سر لگایا اور اب یہ بہت ہی ایزی سے رہتے ہیں اس پرولی میں اور بریڈ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ دو تین دفعہ یہ بریڈ کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بریڈ بھی کی ہے انہوں نے اب ان کے چکس سیلف ہو گئے اور سارے چکس ان ان کے سارے چکس الگ کر لیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو ان کے چکس بجیز پینچیز اور لبڑ کے چکس ہیں جو وہ سیلف ہو چکے ہیں وہ اس کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ دھلا جلد ہی بنا کر میں اس چینل سے آپ کو دکھاؤں گا دوست پر اس طرح کی ویڈیو دیکھ میں ایک لیے چینل کو جو سٹسکیب کر لیں آپ کا بہت شکریہ